بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپنے نمبر 21 سیل سیکل کے اندر آج ہم امپورٹنس آف میوسیز کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم میوسیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ میوسیز کون سا تھا یعنی میوسیز سیل ڈوپلیکیشن کہلیں یا سیل ڈیویئن ہے اکرز ان سیکشل ریپروڈکشن کہ یہ سیکشل ریپروڈکشن کے دوران ہوتی ہے سیل اور میوسیز کے اندر ہم نے ایک میوسیز ون پڑھا تھا میوسیز ون پلس میوسیز میوسیز اس سے پیچھل ایک چل کے اندر ہم نے اور میوسیز ون کو اگر آپ کو تھوڑا بہتی یاد ہو میوسیز ون کے بارے میں تو اس کے اندر ہم نے پرو فیز ون کی اندر ٹھیک ہے ان پرو فیز ون اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھا تھا جسے ہم نے کہا تھا کرسنگ اوور کرسنگ اوور جس کے اندر جو کروموسومز ہیں ٹھیک ہے میں سٹیٹ میں لکھوں گا جو نون نون ہمولوگوس کروموسومز 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 شیر دیر پارس ٹھیک ہے کہ وہ اپنے پارس کو شیر کرتے تھے ٹھیک ہے نون ہمولوگوس کروموسومز شیر دیر پارس اچھا ان کی شیرنگ کے باید سے کیا ہوگا what will happen this whole sharing will کیا کس چیز میں ہمیں چیز ملے گی that is new recombination ٹھیک ہے کہ میں پاس نہیں recombination آئے گی new recombination ٹھیک ہے new recombination سے مراد کہ ہمارے پاس نئے genes آئیں گے new genes نئے properties آئیں گے ٹھیک ہے اسی لئے اگر آپ اپنے example لیں کہ آپ اپنے parents سے exactly match نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس جو ڈینیا ہے وہ crossing over کے phase سے ہو کے گزرا ہے ٹھیک ہے جس کے جنس جو ان سے تھے جس میں color ہو گیا shape of the body وہ change ہو جاتی ہے صحیح موسیز بہت بڑا role play recombination کے اندر ٹھیک ہے اس کی example دیتا ہوں مثلا اگر ہم ایک غلاب کا پھول لیں it is a rose plant ہے ٹھیک ہے غلاب کا پودا ہے تو اگر ہم سب کی ایک جیسی copy لگاتے جائیں ٹھیک ہے same copies ہو جائیں جس میں ہم کہیں جی mitosis ہو رہی ہے ٹھیک سب کا ایک جیسا DNA ہوگا مثلا اس کا جو DNA ہوگا وہ سب کے پاس جائے گا ٹھیک ہے تو کوئی بیماری اگر اس کو hit کرتی ہے like if some disease وہ اس کو hit کرتی ہے وہ ان سب کو kill کر دے گی ٹھیک ہے جی یہی disease ان سب کو kill کر دے گی kill all صحیح لیکن اگر بیچ میں myosis ہوتی ہے mitosis میosis ہوگی تو کچھ اس میں سے مریں گے کچھ اس میں سے نہیں مریں گے کیونکہ جو next generation ہے اس کے پاس DNA آئے گا وہ change ہو کے آئے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر تبدیلی آ چکے ہوگی میosis کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ new combinations آتی ہیں اور پھر وہ resistant to disease ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ سب پھر ایک جیسی بیماری سے نہیں مردے resistant to disease ہے اس کے علاوہ آپ کہلیں کہ نئی variety آتی ہے آپ کی living system کے اندر ٹھیک ہے کہ یعنی جو جو میosis ہوگی ہمارے پاس نئی recombination بنیں گی نئی جینز نئی شیپس یعنی variety لائف کے اندر آئے گی ٹھیک ہے اگر لائف میں ورائیٹی نہ ہو تو ہم سب ایک جیسے ہوں اگر جو ایک بندہ جس میں ہماری سے مر رہا ہے اسے سب مر جائیں اور میosis ہوتی 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 ہے دیورنگ سیکشل رپریشن ہی چیزیں ہمیں رکھنی ہے جب گیمیٹس فارمیشن ہوتی ہے اور وہ سیکشل رپریشن کے اندر بھی جو گیمیٹس فارمیشن ہوتی ہے جس میں ہم نے اگزمپل کون کونس بھی پڑی تھی سپرمیٹو جینیسز اور جینیسز ٹھیک اب ہم آتے ہیں میارٹک ایررز کے واجہ میارٹک ایررز کے پر جسے ہم نون ڈسٹینکشن سے بھی کہتے ہیں یعنی میارٹک ایررز یا پھر اس کو ہم نون ڈسٹینکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نون ڈسٹینکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کرومسوم ہیں یہ آپ کو سیل نظر آ رہا ہے 2N ہے ٹھیک ہے یہ جنسا ہے یہ جو فیز ایسے ہم کیا کہتے ہیں دنیا والا اینڈیس میارٹک ایسیز 1 اور یہ جنسا ہے میارٹک ایسیز میارٹک ایسیز طو ٹھیک ہے میارٹک ایسسز ون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو باز قد کہاتا ہے میارٹک ایسے ون کے اندر پروبلم ہاتا ہے کچھ ایس میں دیکھیں بجائے دو اس طرف دو دو میں تقسیم ہونے کے تین کرومسومیں ایک سائیٹ پر چلے گئے ہیں لیکن سائیٹ پر چلے گئے ہیں ایک کروماسوم صرف اس سائیڈ پہ آیا ہے صحیح اور ریزل نہیں کہو گا یہ ٹرپلائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے جو آگے گامیٹس بنیں گے اس میں بھی کہہ لیں کہ تین کروماسوم ہوں گے اس میں بھی تین ہوں گے اس میں ایک ہی کہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو اس میں ہوتے دو 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 اس طرح چھے کی کمبینیشن ہوتی صحیح تو یہ میارٹک ایررز ہیں اب اس کی کچھ اگزیمپلز بڑھتے ہیں جو آپ کی بک کے اندر دیئے ہیں سب سے پہلے اس میں جو آرہا ہے ڈاؤن سینڈروم سوری سب سے پہلے جو آرہا ہے ڈاؤن سینڈروم ٹھیک ہے اب تھوڑا بہت آپ کو سینڈروم کا آئیڈیا ہونا چاہے کہ معلوم ہے آپ کو سینڈروم کسی کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ڈزیز ڈزیز جسے آپ بیماری کہتے ہو ٹھیک پھر ایک سینڈروم ہوتا ہے جو کہ کلیکشن آف ڈزیزز ہوتا ہے سینڈروم جو ان سے ہے وہ سینڈروم اس کلیکشن آف ڈزیزز ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ سیمٹمز لائیں گے اور آپ کافی اس میں چیزیں مثلا اگر ہم اسی دیاغرام میں دیکھیں تو یہ جو بچہ ہے صحیح ہے اس کی فلیٹن نوز ہے نوز اور فیس اپورٹ فلیٹن نوز اور فیس ہے یعنی ان کا جو چہرہ ہوتا ہے ان کی ایکسپریشن لیس ہوتا ہے فلیٹن سے مراد کیا ہے یہاں پہ ایکسپریشن لیس کہ اس پہ کوئی اظہار نہیں ہوتا خوشی کا غم کا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور آئیز تھوڑے سی اس کی بلجنگ سی باہر سی آئی ہوتی ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ جو اس کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ابنامیٹیز ہوتی ہیں جس نے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی سائز کی انگلیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا لیندھ میں سو ڈاؤن سنڈروم میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ٹرائی سومی ہوتی ہے ٹرائیو سومی ٹرائیو سومی ٹرائیو سومی سے کیا مراد ہے کہ تین جو ان سے تھے نا پیر جو ہم نے ابھی اوپر دیکھے تھے ٹھیک ہے یعنی تین کروموسومس ایک ہی سیل کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہی سیل کے اندر ہی سیل کہہ لیں یا اس سوری سے ہم بلکہ گیمیٹس کہہ لیتے ہیں سیل کی جگہ پہ گیمیٹس یا اوہا کہہ لیتے ہیں کہ تین کروموسومس ایک ہی گیمیٹس کے اندر آ جاتے ہیں ٹرائیو سومی ہوتا ہے اور یہ کروموسوم سنڈرون سے ہے کرومسوم نمبر 21 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آئی دیا ہونے چاہیے کہ ہماری جو کرومسوم سے وہ 23 تک ہوتے ہیں صحیح اور یہ 21 ہے یعنی یہ 3rd last chromosome ہے اس کے اندر ٹرائیسومی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کی تین کرومسوم سے اندر وہ بجائے لائد لائد جانے کہ ایک ہی سیل کے اندر چلے جاتے ہیں ٹرائیسومی صحیح اس کے وقت سے یہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے صحیح اس کے علاوہ جو ان کے سیمٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کے سیمٹمز بات کریں تو یہ mentally retarded ہوتے ہیں ٹھیک ہے mentally retarded سے مراد کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی mentally retarded ہوتے ہیں اور یہ autosomal ہے اب جو آپ کو پتہ ہو چاہیے کہ جو بارڈی میں 23 میں سے 22 chromosomes ہیں ٹھیک ہے آخری جو xy یہ sex chromosome ہے ٹھیک ہے اور جو 22 ہیں انہیں ہم autosomes کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ number 21 میں ہو رہا ہے it means it is autosomal ٹھیک ہے یعنی autosomal abnormality ہے genetically یعنی autosomal abnormality ہے کہ autosomes کے اندر abnormality ہو رہی ہے نہ کہ sex chromosome کے اندر ہو رہی ہے mentally retarded ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی physique ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یعنی ان کی development process سارا effective ہوتا ہے شروع میں جو develop ہو رہا ہے nervous system وہیں سے اس کا problem کرتا ہے ٹھیک ہے اور mostly ان کی abortion ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ پیدائش کے دوران ہی death ہو جاتی ہے یا پھر premature یعنی وقت سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ لیونگ نہیں ہوتے لیکن بعض کنڈیشن میں یہ لیونگ ہوتے ہیں پھر ہم special children کے اندر ٹھیک ہے یہ down syndrome کے بارے میں ہو انہیں ہم albino child بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایک اور ہائیڈنگ کے اندر ہم study کر سکتے ہیں جسے ہم albino child بھی کہتے ہیں صحیح اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ special school میں جو children ہوتے ہیں وہ albino child کے اندر آتے ہیں صحیح اس کے بعد ہم آتے ہیں client filter syndrome client filter syndrome client filter syndrome یہ sex chromosome کا disorder client filter syndrome again یہ ہے بھی syndrome syndrome سے ہمارا collection of diseases number of abnormalities آپ دیکھیں گے پیشنٹ کے اندر سے اور یہ بھی trisomy ہے لیکن sex chromosome کی ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے xxy صحیح کہ مثلا جو normal ہوتا ہے normal ہی جو ان سے ہوتا ہے body کے اندر وہ simple xy ہوتا ہے males کے اندر صحیح لیکن جو xxy یہ client filter syndrome خروم کا سبب بنتے ہیں ٹھیک یعنی total اس کے اندر کتنے ہو جائیں گے 47 46 chromosome ہونے چاہیے تھے صحیح اب جو chromosome ہو جائیں گے 47 chromosome ہو جائیں گے صحیح یہ بھی اسی ٹائم ہوتا ہے یعنی جب x اور y نے الائدہ ہونا ہوتا ہے تو دو x ایک ہی سائٹ پہ آجاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹرائیسومی کہہ لیں ان قسم کا ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ سارے chromسم کا گٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ y کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں ایک ہی ریزل کہنا ہمیں پہ x x y آتا ہے اور انہیں اب شی میلز بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو مل بھی جائیں گے شی میلز خواجہ سرہ جسے کہا جاتا ہے عام زبان کہنا ٹھیک ہے تو ان کے اندر جنس ہے اب ہم ویسے دیکھ سکتے ہیں ایک ڈبل x اور ایک y آئی اس کے اندر ملز اور فیمیلز دونوں کی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس آف مل اور فیمیل آلسو صحیح کہ دونوں کی ان کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اگر آپ نے خواجہ سرہ کا مشاہدہ کہیں کیا ہو تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جسم پہ بال بھی ہوتے ہیں چھاتی اوبری ہوئی ہوتی ہے اور عورتوں جیسی تھوڑی بہت آتتے ہوتی ہیں صحیح یہ کلائن فنٹر سنڈروم ہو گیا اس کے بعد ایک اور سنڈروم ہے جسے ہم ترنر سنڈروم کہتے ہیں ترنر سنڈروم بھی سیکس لنگ پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو انڈویجل ہے اس کے اندر ٹوٹل ٹوٹی سیکس کروم ہوتے ہیں ٹوٹی فور نارمل ہوتے ہیں ٹرنر سنڈروم اس میں سے ٹوٹی فور تو نارمل ہوتے ہیں پلس سنگل ایکس کروم ہوتا ہے یعنی ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے ٹوٹی فائیس کروم ہو جائیں گے ٹوٹی سیکس کمپلیٹ نہیں ہوتے یعنی اس میں سے Y اور X میسنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کو بتاؤ گا کہ جو X section these are females اور X Y جو ان سے ہیں یہ ملز ہوتے ہیں صحیح تو جو ترنر سنڈروم ہے اس کے اندر سنگل ایکس ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ Y نہ دوسرا ایکس ہوتا ہے صحیح اور اس کے وجہ سے بھی ایک سنڈروم کلیکشن آف ڈیزیزز ہوتے ہیں اور یہ بھی mostly survive نہیں کرتے they do not survive اور ان کے تعلو میں سراخ ہوتا ہے تعلو میں سراخ ہوتا ہے یعنی اگر ان کی ڈلیوری ہو بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر نارمل پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر ان کا جو survival ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی تعلو میں سراخ رہ جاتا ہے اس کے ساتھ جو کھانا ہوتا ہے وہ نیزل کیویٹی جو ناک کی کیویٹی ہے اس کی طرف جانا شکر جاتا ہے صحیح اور ان کی بھی female appearance ہوتی ہے اور female appearance یا male بھی ہوتے ہیں اکثر مثلا یہ جو example male کی ہے so male female appearance ہوگی اور وہ short stature ہوں گے اور ovaries وغیرہ absent ہوں گے اور germ cells بھی نہیں ہوں گے اس کے اندر صحیح صحیح امپارٹنس اور نان ڈسجینکشن اچھا نان ڈسجینکشن کے لئے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس میں بڑی امپارٹنٹ ہے اور اکی اب ہم نان ڈسجینکشن کی جو ہم نے پہلے سٹیڈی کیا اس کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں صحیح ہے اس میں کیا ہوگا مثلا یہ آپ کے ساتھ normal meiosis بتا رہا ہے کہ normal meiosis میں کیا ہوتا ہے سنگل سیل ہوتا ہے اور وہ آگے ڈپلائد ہوتا ہے ڈو سیٹ اف کرومسومز ہوتا ہے اس کے پاس اور نیچے جا کے وہ ہپلائد چار سیلز بناتا ہے meiosis 1 میں دو بنتے ہیں meiosis 2 کے اندر چار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ normal two set of کرومسومز ہیں اور ہر کے پاس one set of کرومسوم چلا جاتا ہے صحیح تو یہ ہے normal meiosis جس کے لئے meiosis 1 meiosis 2 سب فیزز اس کے لئے جو کہ normally ہوئے ہیں تو ہمارے پاس یہ results ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں non distinctions کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ non distinctions میں یعنی کس طرح ہوتے ہیں کرومسومز کس طرح alter کر جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں مثلا meiosis 1 کے اندر پہلا جو meiosis ہے جب کہلیں کہ کرومسومز لیدہ ہوتے ہیں اب یہی ٹرائسومی یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک کرومسوم چلا گیا اور ایک کے اندر دو کرومسوم چلے گئے اس کے لئے سے ایک کے لئے تین کرومسوم چلے گئے تھے اس کے لئے سے یہاں پہ ٹرائسومی ہو گئے یہ مونسومی ہے ایک ایک کرومسوم ہے اس کے پاس یہ ٹرائسومی ہو گئے اور اب یہ دونوں نارمل گیمیرز نہیں تھے ٹھیک اب یہ ایکسسائز ہے یہ آپ نے خود حل کرنی ہے کہ اگر meiosis 1 کے اندر non distinctions ہوتا ہے تو ہم پر results کون سے آئیں گے آپ نے خود ذہن لڑانا ہے کہ meiosis 1 میں کیا مرات ہے کہ ایک کرومسوم ایک طرف چلا جائے گا تین کرومسوم ایک سائٹ پہ آ جائیں گے صحیح تو آپ کے پاس کون سے گیمیٹس آئیں گے صحیح تو اس میں یہ والا ڈرچوائس ہے چلے میں نے آپ کو بتا بھی دیا پھر انہوں نے یہ آنسر دے دیا ہے ٹھیک ہے آنسر کو ہم آگے سکپ کر دیتے ہیں موسیس 2 پہ آتا ہے اگر موسیس 2 non distinctions ہے تو اس میں کیا ہوگا موسیس 1 normal ہوگا مثلا جو سیل ہے اس میں سے دو کرومسوم ایک سائٹ پہ جائیں گے دو کرومسوم ایک سائٹ پہ مثلا اب یہ دکھائے گا موسیس 1 is normal دو کرومسوم ایک سائٹ پہ آگے دو کرومسوم دوسرے سائٹ پہ موسیس 2 میں problem ہوگی کہ ایک کے اندر ایک کرومسوم اور ایک کے اندر تین کرومسوم چل جائیں گے مثلا یہ تو normal ہیں جو first two gametes اس نے یہ normal بنائے جو second two gametes ہیں یعنی یہ دونوں applied ہیں جو second two gametes ہیں یہ n-1 ہو جائے گا اور یہ n-1 ہو جائے گا صحیح یہ اس کے اندر trisome ہی ہے تو اسے ہم n-1 کریں گے یہ monosome ہی ہے اسے n-1 کہیں گے صحیح یہ non distinctions ہو گئے ہیں اب اگر normal gametes ہیں یہ abnormal ہیں یہ abnormal اگر یہ fuse ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پھر بیماریاں آتی ہیں ٹھیک ہے یہ normal gametes اگر n-1 سے fuse ہوتا ہے ہمارے پاس یہ trisome کیس آئے گا یعنی 2n-1 trisome اور یہ کس میں پڑا ہے ہم نے ابھی client finter syndrome ٹھیک ہے یہ ایکس ایکس وائے والی یعنی client finter syndrome میں آ جائے گا صحیح اچھا دوسرا جس کے اندر اپلائیڈ ایک monosome کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتا ہے اس کے اندر ایک chromosome مس ہو جائے گا یہ کونسی example ہوگی بھلا ابھی ہم نے پڑی ہے turner syndrome syndrome ٹھیک ہے اور turner syndrome میں کیا تھا کہ ہمارے پر single x ہوتا ہے یعنی ایک chromosome ہوتا ہے دوسرا مس ہو جاتا ہے تو اس طرح خیر یعنی میوسیز کہنا جب chromosomal distribution ہوتے ہیں تو وہاں پہ errors جو create ہوتے ہیں ہم non-distinction کہتے ہیں اس کے ویسے مختلف diseases آتی ہیں باڈی میں جو کہ recover نہیں ہوسکتے ہیں کیونکہ genetic diseases سے recover کرنا مشکل ہے اچھا یہ triploid بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض دفعہ سو یہ جو ساتھ ہے یہ تھوڑا ڈیٹیل میں یعنی یہ پلانٹس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف animals تک رہنا ہے جو ہم نے disease پڑھی ہیں تو اس کے اندر یہ سب cover ہو چکا ہے سو یہ تو تھا کہ chromosomal non-distinction اور اگلے لیکچر کے اندر ہم جو apoptosis اور necrosis ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے چکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکысہ �